بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جس ہوسٹل میں رہتی تھی وہاں کا ملازم نبینا یعنی کہ اندہ تھا وہ ہر روز میرے کمرے کی صفائی کرنے آتا تھا وہ نبینا تھا اس لئے میں واش روم کی بجائے کمرے میں ہی کپڑے بدل لیتی تھی اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی وہ روز اس وقت ہی آتا جب میں کپڑے بدلتی اس کے پاس انڈرائیڈ موبائل بھی تھا میں حران تھی کہ وہ تو نبینا ہے تو موبائل کا کیا کرتا ہوگا ایک روز میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو میرے ہون شڑ گئے اور شرم کے مارے حیرت گم ہو گئی موبائل میں تو میری ہی میں ایک ہوسٹل میں رہتی تھی وہ ہوسٹل میرے آفیس سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا ہوسٹل بہت بڑا تھا اور وہاں مختلف شہروں دیہاتوں اور قصبوں کی رہنے والی لڑکیاں بھی رہتی تھی کوئی کسی آفیس میں جاب کرتی تھی تو کوئی پڑھ رہی تھی جب میری جاب ایک آفیس میں لگی تھی تو میرے پاس رہائش نہیں تھی روزانہ صبح آنا اور پھر شام کو گھر جانا ناممکن تھا میرا گاؤں شہر سے کافی دور تھا ماں باپ اور بائی تو میرے جاب کرنے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ میرا تعلق ذیمدار گرانے سے تھا مجھے جاب کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی میں صرف اپنے شوک کی خاطر جاب کرتی تھی اس لئے میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو اس جاب کیلئے رضا مند کیا تھا ہر ہفتے بعد بائی آتا تھا اور مجھے لے جاتا تھا میں اپنی جاب سے بہت خوش تھی سیلری بھی بہت اچھی تھی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ہوسٹل میں میری چاند سہلیاں بھی تھیں جن کے ساتھ میری بہت اچھی بنتی تھی ہمارے ہوسٹل میں ایک ملازم بھی تھا اس کا نام عویس تھا وہ آنکھوں سے نابینا تھا ہوسٹل میں جتنے بھی کمرے تھے وہ ان کمروں کی صفائی کرتا تھا ہمیں ہرانی بھی ہوتی تھی کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود کیسے صفائی کر لیتا ہے ایک دن میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم تو اندے ہو پھر تم کمروں کی صفائی کیسے کر لیتے ہو حالانکہ تمہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا تو وہ ہنس کر کہہ دیتا کہ بھلے میں آنکھوں سے اندہ ہوں لیکن میرے دل کی آنکھیں ہیں اور میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو صفائی کرتا تھا وہ قابل تریف تھا میری سہیلیاں بتاتی تھیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے کمروں میں بغیر ڈوبٹے کے بیٹھی ہوتی تھیں تو نابینا آ کر کمرے میں صفائی کر جاتا تھا میں سہیلیوں سے کہتی تھی کہ جب بھی اویس تمہارے کمرے میں صفائی کرنے آئے تو تم ڈوبٹے اوڑ لیا کرو سہیلیاں ہنس پڑتی کہتی کہ یار وہ نابینا ہے اس کے سامنے ڈوبٹا لیں یا نہ لیں اسے کہاں دکھائی دیتا ہے ان کی بات تو ٹھیک تھی میں بھی قائل ہو گئی تھی اور میں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا تھا اویس جب بھی کمرے میں صفائی کرنے آتا تھا تو میں ڈوبٹا نہیں لیتی تھی میں اس حالت میں بیٹھی رہتی اور وہ صفائی کر کے چلا جاتا تھا میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھتا تھا اس کی نظر ایک ہی جگہ ٹکی ہوتی تھی اور وہ بڑی مہارت سے جادو دیتا اور صفائی کر کے لاتھی ٹیکتا ہوا چلا جاتا تھا میں نے اب اس کے سامنے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا اسی طرح دن گزرتے رہے ایک دن اویس کو صفائی کرنے کے لیے آنے میں دیر ہو گئی میں نے اوفیس جانا تھا میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور صفائی کر کے چلا جائے ویسے تو میں واشنو میں جا کر کپڑے تبدیل کرتی تھی لیکن اس دن اویس کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ میں وہیں کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں چنانچہ میں وہیں کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کرنے لگی ابھی میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ اویس جادو اٹھائے لاتھی ٹیکتا ہوا کمرے میں آ گیا اسے دیکھ کر میں گبرا گئی میں نے جلدی سے ایک بڑی سی چادر اٹھا کر خود پر اوڑ لی اور غصے سے کہنے لگی اویس یہ کیا طریقہ ہے تمہیں دروازہ بجا کر آنا چاہیے تھا ابیس کیونکر رک گیا اور کہنے لگا ماف کر دو باجی میں سمجھا تم چلی گئی ہوگی اس لیے میں بے دھڑک چلا آیا تھا کیا تم آج کام پر نہیں گئی میں نے کہا کہ نہیں بس جانے ہی والی ہوں وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے باجی میں صفائی کر لوں پھر وہ کمرے کے فرش پر جادو پھیرنے لگا میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی مجھے دفتر سے دیر ہو رہی تھی جانتی تھی کہ اگر زیادہ لیٹ ہو گئی تو باس مجھ سے نراز ہوگا میرا باس صبح نو بجے آفیس پہنچ جاتا تھا وہ اصول کا بہت پابند تھا اگر کوئی ورکر دیر سے آتا تو وہ اس سے لیٹ پہنچنے کی وجہ پوچھتا تھا اس وقت نو بج رہے تھے اور میں لیٹ ہو چکی تھی میں عویس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ جائے اور میں لباس پہن لوں لیکن پھر جب گڑی پر نظر پڑتی تو دل گبرا جاتا مجھے یاد تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں دفتر لیٹ پہنچی تھی تو باس نے خوب ڈانٹا تھا میں باس کی پرسنل سیکٹری تھی اس لیے وہ کہتا تھا کہ میرے آفیس پہنچنے سے پہلے تمہیں پہنچ جانا چاہیے عویس تھا کہ جارو آرام سے دے رہا تھا اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ عویس تو نبینا ہے اگر میں اس کے سامنے کپڑے تبدیل بھی کر لوں گی تو اس نے کون سا مجھے دیکھ لینا ہے وہ تو نبینا ہے چنانچہ میں نے چادر اتار کر بستر پر رکھی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی عویس اپنا کام کرنے میں مصروف تھا اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی میں نے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ہینڈ بیگ اٹھایا اور عویس سے بولی اچھا عویس بھائی میں آفیس جا رہی ہوں تم جاتے وقت دروازہ بند کرتے جانے عویس نے جوابن کہا ٹھیک ہے باجی تم بے فکر ہو کر جاؤ اور میں آفیس چلی گئی میں آفیس بس کے ذریعے جاتی تھی جب میں بس سٹاب پر پہنچی تو ابھی بس نہیں آئی تھی میں بس سٹاب پر کھڑی ہو کے بس کا انتظار کرنے لگی مجھے باس کی بہت فکر ہو رہی تھی وہ آفیس پہنچ چکا ہوگا اور میرا ہی انتظار کر رہا ہوگا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے پریشانی ہو رہی تھی اس وقت باس کا بھی فون آ گیا پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے میس سائرہ آپ ابھی تک آفیس نہیں پہنچی میں نے کہا کہ بس کے انتظار میں کھڑی ہوں بس آ جائے تو میں آفیس آ رہی ہوں باس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے شکر ادا کیا کہ باس نراز نہیں ہوا تھا شام کو میں تھکی ہاری ہوسٹل پہنچی تو میری سہیلی ارم پریشان دکھائی دی میں نے پوچھا کہ ارے کیا ہوا یہ تمہارے چہرے پر بارہ کیوں وج رہے ہیں کیا ہوسٹل کی وارڈر نے کچھ کہا ہے ارم نے میری طرف دیکھا تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی یوں لگا جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو میں نے پوچھا کہ ارے کیا تم روتی رہی ہو کیا ہو گیا ہے کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا بس طبیعت خراب تھی اس نے ٹال مٹور سے کام لیا تھا لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ روتی رہی ہے لیکن میرے مسلسل پوچھنے کے باوجود اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ارم روتی رہی تھی لیکن بتانے سے گریز کر رہی تھی میں نے دوبارہ مجبور نہ کیا اور اپنے کام میں لگ گئی ہوسٹل میں ہم سہلی اپنا کھانا خود ہی بناتی تھی ایک ہفتے کی سبزیاں ہم فریج میں جمع کر لیتی تھی ارم نے ہمارے ساتھ کھانا نہ پکوایا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی ہم کھانا ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کھاتی تھی پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی تھی میں بھی کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سو گئی اگلی صبح بھی جب آفیس جانے کے لیے کپڑے تبدیل کر رہی تھی تو اویس صفائی کرنے آ گیا تھا مجھے حیرت ہوئی آج تو وہ صفائی کرنے جلدی آ گیا تھا آتے ہی اس نے صفائی کرنا شروع کر دی تھی خیر وہ نابینا تھا اس لیے میں اس کی مجودگی میں ہی کپڑے تبدیل کرنے لگی جب میں تیار ہو گئی اور اویس جانے لگا تو میں اس کی کمیز کے سامنے والی جیب میں موبائل فون دیکھ کر حیران رہ گئی وہ انڈرائیڈ موبائل فون تھا اور بالکل اچھی حالت والا تھا تو نابینا تھا پھر اس کے پاس انڈرائیڈ فون کیوں تھا انڈرائیڈ موبائل فون تو ان کے پاس ہوتا ہے جو ورسیپ فیسبوک کے علاوہ گانے وغیرہ سنتے ہیں یہ نابینا ہو کر کیسے استعمال کرتا ہوگا میں نے بالاخر اس سے پوچھی لیا کہ اویس یہ تمہارے پاس انڈرائیڈ موبائل فون کس کا ہے میں سمجھی کہ شاید وہ کسی اور کا موبائل اٹھا کر لائیا ہے کہنے لگا کہ باچی یہ موبائل فون میری کزن کا ہے اس نے اپنا فون میرے پاس رکھوا دیا ہے وہ نیا فون لے رہی ہے میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا کہ تم اس کا کیا کروگے کہنے لگا کہ میں اس پر گانے سنوں گا میں نے سر ہلا دیا اور آفیس اروانہ ہو گئی شام کو پھر ارم سے ملاقات ہوئی وہ پھر پریشان تھی اور چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی تھی اسے تو یوں چپ لگ گئی تھی جیسے اس نے چپ رہنے کی قسم کھائی ہو میں نے پوچھا کہ یار تم بتا کیوں نہیں دیتی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیا تمہارے گھر والے تمہاری شادی زبردستی کر رہے ہیں جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا ہوسٹل کی ملازمہ نے بتایا کہ آج ارم نے اپنے اوفیس سے بھی چھٹی کر لی تھی وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی وہ بہت پریشان اور افسردہ تھی اس نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس کی بات پر میں پریشان ہو گئی آخر ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے ارم افسردہ تھی اور آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ ارم کس بات کو لے کر پریشان ہے ارم نے اگلے دن بھی اوفیس سے چھٹی کر لی تھی وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی میں نے اسے دوبارہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی البتہ میں نے دوسری سہیلیوں سے بھی پوچھا تھا کہ آخر ارم کو کیا مسئلہ ہے وہ کیوں پریشان رہنے لگی ہے لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم تھا مجھ سے ارم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی وقت گزرتا رہا اب تو میری عادت ہی ہو گئی تھی کہ میں کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کر لیتی تھی اویس و روزانہ اس وقت کمرے کی صفائی کرنے آتا جب میں اوفیس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی انڈرائیڈ فون اس کے پاس ہی ہوتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی کزن کا فون ہے اور اس نے اسے دے دیا ہے اور وہ گانے سنتا ہے اس لئے میں نے دوبارہ پوچھا نہ تھا لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے ایک حیران کن خبر ملی جسے میں دنگ رہ گئی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اس وقت اوفیس میں کام کر رہی تھی جب مجھے میری سہیلی کا فون آیا اس نے بتایا کہ ارم نے خودکشی کر لی ہے یہ سن کر تو مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی میں باز سے چھٹی لے کر فورا ہی ہوسٹل روانہ ہو گئی میرا وجود کانپ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارم نے کیوں خودکشی کی ہے آخر کس بعد نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا میں ہوسٹل پہنچی تو وہاں سب لڑکیاں مجود تھی ارم نے رات سوتے میں زہر کھا لیا تھا اس کے موں سے جاگ نکل رہی تھی اور وہ مردہ حالت میں پڑی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو روان ہو گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے خودکشی کرنے سے پہلے کوئی نوٹ بھی نہیں لکھ کر چھوڑا تھا کہ آخر وہ کس وجہ سے خودکشی کر رہی ہے اب تو مجھے کنفرم ہو گئی تھی کہ یقیناً ایسی کوئی خاص بات تھی جس سے ارم کی برداشت جواب دے گئی تھی اور اس نے اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے لے لی تھی ہوسٹر کی انتظامیہ نے ارم کے گھر والوں کے اطلاق کر دی تھی اور وہ آ کر اس کی لاش لے گئے تھے میں کئی دن تو سوگ میں ڈوبی رہی اور سوچتی رہی لیکن معاملہ سلجنی کی بجائے علجتا ہی گیا ارم کی خودکشی کی وجہ سے ہوسٹر کی ساری لڑکیاں ہی ششو پانج میں مبتلا تھیں اور تجسس میں تھیں ارم کی خودکشی کی وجہ سے ہوسٹر کی انتظامیہ بھی پریشان تھی کیونکہ اس خبر کی وجہ سے ہوسٹر بدنام ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ ہوسٹر کی مالک میڈم نے سب لڑکیوں کے سکتی سے تاقید کی تھی کہ اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو وہ کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے رافتہ کر لے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا کوئی حل دونڈوں مجھے ارم کی موت کا بے حد دکھتا وہ میری بہت اچھی سہیلی اور رازدار تھی میں سوچتی تھی کہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتی اور میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیتی ارم کی موت کی خبر اخبارات میں بھی چھپی تھی اور پولیس بھی تفتیش کرنے آئی تھی اس نے سب لڑکیوں کے بیانات لیے تھے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ارم کو کافی دنوں سے پریشان دیکھ رہی تھی میں اس سے پوچھتی لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی دو دن سے آفیس بھی نہیں جا رہی تھی پولیس نے اس کے موبائل کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا لیکن اس کے موبائل سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا تھا اس کا سوشل میڈیا آکاؤنڈ بھی بند تھا کیونکہ اس کے سوشل میڈیا آکاؤنڈ کا پاسورڈ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کئی دن گزر گئے تھے لیکن پولیس ارم کی موت کی وجوہات تلاش نہیں کر پائی تھی پولیس کا خیال تھا کہ شاید ارم کی کسی کے ساتھ دوستی تھی اور لڑکے کی بے وفائی کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں تھا کیونکہ فون میں سے ایسا کوئی نمبر بھی نہیں ملا تھا کہ جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ ارم کا کسی لڑکے کے ساتھ تعلق تھا اور اس نے اسے دھوکہ دیا تھا میرے گھر والے بھی پریشان تھے اور مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤ میں نے گھر والوں کو سمجھایا کہ آپ سب پریشان نہ ہوں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی گھر والے چھپ تو ہو گئے تھے لیکن جب میں ویکنڈ پر گھر جاتی یا امی سے موبائل فون پر بات ہوتی تو وہ مجھے یہی کہتی کہ نوکری چھوڑ دو ہم اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ تمہیں کھلا پلا نہ سکیں جب میں کسی طور نہ مانی تو امی نے یہی حربہ اپنایا لیکن ہم نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لئے تم جاب سے استیفہ دے کر اب گھر آ جاؤ یہ بات سن کر مجھے شاک لگا ابھی میری عمر 21 سال تھی اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا تھا آخر کار یہی تیپ آیا کہ میری منگنی کر دیں گے اور دو سال کے بعد میری شادی ہو جائے گی میں نے خاموشی سے گھر والوں کی یہ بات مان لی ویکنڈ پر میں گھر گئی تو لڑکے والے مجھے دیکھنے ہمارے گھر آئے میں انہیں پسند آ گئی اور اگلے ویکنڈ پر میری جعوید کے ساتھ منگنی ہو گئی جعوید پڑا لکھا اور ہینڈسم لڑکا تھا وہ کوئی بھی جاب نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ دوسرے گاؤں کی ذمیدار تھا اکلوتا بیٹا تھا اس کی دو بہنیں تھی میں منگنی کے بعد ہوسٹل آ گئی تھی اپنی منگنی کی خوشی میں میں نے ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کو مٹھائی بھی کھلائی تھی باز کو جب پتا چلا تو وہ اداس ہو گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ غیر شادی شدہ تھا وہ شادی شدہ تھا اس کے دو بچے تھے اس کی اداسی کی وجہ میرا رویہ تھا باز کہتا تھا کہ تم جیسے سیکٹری شاید ہی کسی کو ملے گی لیکن وہ میری منگنی پر خوش بھی تھا اور اس نے مجھے دائمی خوشیوں کی دعائیں بھی دی تھی ایک دن باز نے کہا کہ مس سائرہ آپ نے کل اوفیس جلدی آنا ہے کیونکہ کل بہت اہم کلائنٹ آ رہے ہیں میں بھی صبح جلدی پہنچ جاؤں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گی اگلی صبح میں فجر کے وقت ہی اٹھی تھی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور اوفیس جانے کے لیے تیار ہونے لگی جب میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ این اس وقت اویس بھی صفائی کرنے کی غرض سے آ گیا پہلے مجھے خیال آیا کہ میں واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کرتی ہوں لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا کہ اویس تو نبینا ہے وہ مجھے بلا کیسے دیکھ سکے گا چنانچہ میں وہیں کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کرنے میں مگن ہو گئی میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک اویس نے صفائی کرتے کرتے میری طرف رخ کیا وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا تھا لیکن اس کے انڈرائیڈ فون کے کیمرے کا رخ میری طرف تھا مجھے یوں لگا جیسے اس کے موبائل کا کیمرہ آن ہو اس وقت مجھے جلدی تھی اس لئے میں نے اسے اگنور کیا اور تیار ہو کر آفیس چلی گئی سارا دن میں اویس کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ کیا وہ واقع نبینا تھا یا نبینا ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا مجھے اس کی شخصیت پر اسرار سی لگی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جب بھی تیار ہونے لگتی تو اویس صفائی کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتا تھا حالانکہ وہ میرے جانے کے بعد بھی صفائی کرنے آ سکتا تھا یہ بات میں نے کئی بار نوٹ کی تھی یہی وجہ تھی کہ میں اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اگلے دن میں نے ذرا دیر سے تیار ہونے کا سوچا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقع اویس اسی وقت کمرے میں صفائی کرنے آتا ہے جب میں کپڑے تبدیل کرنے لگتی ہوں یا صرف میرا وہم تھا عام طور پر میں آٹھ بجے تیار ہو کر نکل پڑتی تھی لیکن اس دن میں ساڑھے آٹھ بجے تیار ہونے لگی تھی پھر جیسے ہی میں کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی تو اویس آ گیا تھا مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا اور انتظار میں تھا کہ میں کپڑے تبدیل کروں تو وہ آ جائے اور ایسا ہی ہوا تھا صفائی کرتے کرتے وہ کبھی میری طرف رکھ کرتا اس کے موبائل کا کیمرہ آن ہوں میرے وجود میں کپ کپ ہی تاری ہو گئی میں نے ایک ترقیب سوچی اور اویس سے کہا اویس در اپنا موبائل تو دکھانا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس کمپنی کا ہے دراصل میرا فون خراب ہو گیا ہے اور میں نے نیا فون خریدنا ہے اویس نے خموشی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا اور میں موبائل دیکھنے لگی جب اس کی پشت میری طرف ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنے پرس سے اپنا موبائل فون نکالا اور اس کا موبائل فون پرس میں رکھ دیا پھر میں نے اپنا موبائل فون اویس کو دے دیا تو اس نے خموشی سے موبائل فون لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا میں کمرے سے نکل کر ایک اور کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے اویس کا موبائل فون آن کیا اور اس کی چیکنگ کرنے لگی اس کے موبائل میں لڑکیوں کی تصویریں تھی مجھے حیرت ہوئی پھر جب میں نے ویڈیو گیلری کھولی تو میں دنگ ہی رہ گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا شرم سے میری حیرت ہی گم ہو گئی تھی ویڈیو گیلری میں ارم کی ویڈیو کے علاوہ میری بھی ویڈیو تھی ارم کی وہ ویڈیو تھی جس میں وہ اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی پھر جب میں نے اپنی ویڈیو کھولی تو وہ بھی ویسی ہی تھی اس ویڈیو میں میں اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی میں شرم اور غصے سے سرخ پڑ گئی ارم کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اس کی خودکشی کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی ہم سب لڑکیاں اویس کو انتہائی شریف اور نبینہ سمجھتی تھی وہ نہ ہی شریف تھا اور نہ ہی نبینہ وہ بلکل ٹھیک تھا میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے ہوسٹل بلا لیا اور انسپیکٹر کو ساری بات بتا دی انسپیکٹر نے اویس کو فوری طور پر حراست میں لے لیا اور اسے تھانے لے گئی تھانے میں جب پولیس نے اس پر تشدد کیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا اس نے بتایا کہ میں نبینہ نہیں ہوں میں نبینہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا تھا دراصل میں لڑکیوں کی ویڈیوز بناتا تھا اور پھر دیکھتا تھا ایک دن جب ارم اپنے کمرے میں لباس تبدیل کر رہی تھی تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے اس کی برہنا ویڈیو بنا لی پھر اسے ایک دوست کو بھاری قیمت پر فروخت کر دی اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور جب ارم نے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو وہ پریشان اور شرمندہ ہو گئی جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جان لے لی اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وہ میری برہنا ویڈیو بنا لے اور اسے اپنے دوست کو فروخت کر دے اس نے میری ویڈیو کال ہی بنائی تھی لیکن وہ ابھی تک اسے اپنے دوست کو فروخت نہیں کر سکا تھا پولیس نے اس پر مقدمہ کرتے ہوئے عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے دھوکہ دینے اور لڑکیوں کی برہنا ویڈیو بنانے کے جرم میں اسے بیس سال قید کی سزا سنا دی اس کے پکڑے جانے کی خبر سب اقبارات میں شائع ہوئی اس دن کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے ہوسٹل میں ایک منٹ بھی نہ رہنے دیا اور میں جاب سے استیفہ دے کر گھر چلی گئی ایک ہی مہینے کے بعد جوے سے میری شادی ہو گئی میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں اور اب میں ایک بچے کی ماں ہوں میں جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتی ہوں تو میرے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیسے دنندے نمان لوگ رہتے ہیں جو ہوتے تو انسان ہی ہیں لیکن انہوں نے شیطان کا روک دھارہ ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں